نمازکار میں ہنمان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے نیوز کیریئر کاؤنسلنگ کے ہمارے اس خاص سیریز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ دسویں کلاس پاس کرنے کے بعد نون میڈیکل سیکٹر کے اندر کیا کیا سکوپ ہے کس طرح سے پڑھائی کی جا سکتی ہے اس پر پوری ویستار سے چرچہ کی جائے گی اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیریئر کاؤنسلر سندیب کمار سندیب جی ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے چینل میں سندیب جی آج کا جو ٹوپک ہے وہ نون میڈیکل سیکٹر کے اندر اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ دسویں پاس کرنے کے بعد نون میڈیکل کے تحت یہ کوئی وہ بی اے سی کرنا چاہے بی بی اے یا کوئی اور بھی اس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے تو اس پر آج چرچہ کرنی ہے اور اس پر ہمارے جو درسک ہیں ان کے لیے کافی زیادہ فائدے مند رہے اور ویسے اس بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو سکولرشپ کا جو اس کے اندر ہے کس طرح سے سکولرشپ لے کر اپنی پڑھائی ہوئے ہیں وہ پوری کر سکتا ہے اس پر پوری وستار سے آپ سرچہ کریں گے اور اس پر امید کرتے ہیں ہمارے درسکوں سے بھی کہ آپ کو اگر یہ لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدے مند ہے تو پورا آپ سنیں اور اس کے بعد دوسرے اور جو سٹوڈنٹ ہیں ان تک بھی آپ پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر جرور کرتے ہیں نمسکار دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کریئر ان نون میڈیکل سب سے پہلا پوائنٹ ہے بی ایس سی یہ تین سال کا پروگرام ہے اور سب سے اس کی خاشیت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جلا سطر پہ اور لوکل سطر پہ اس کی پڑھائی ہے وہ کر سکتے ہو اور یہ گریجویشن کی آپ کی پڑھائی رہے گی اس کے سکوپ ہے گریجویشن لیول کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ایکویلینٹ اس کا سکوپ رہے گا نیکسٹ پوائنٹ ہے بی سی اے کمپیوٹر اپلیکیشن بیسلر ان کمپیوٹر اپلیکیشن نون میڈیکل کی پڑھائی میں آپ کمپیوٹر سے سمبندیت کورسز کے لیے ہے وہ بی سی اے کی پڑھائی ہے وہ کر سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے بی بی اے اور ایم بی اے آپ منیزمنٹ کی پڑھائی بیزنس ایڈمنیسٹریشن کی پڑھائی ہے اس کے لیے بیسلر ڈگری بی بی اے اور اس کے بعد ایم بی اے کر سکتے ہو اس میں آپ تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں یہ جوڑنا چاہوں گا اس میں کہ آپ اس میں الگ الگ ایسے کولیجیوں کو ریفر کر سکتے ہو جو کی ٹوپ کلاس ہے اور ان میں آپ انٹرینس کا ٹیسٹ دے کے ایڈمیسن لے سکتے ہو تو اس میں سے فروٹ فول ریزلٹ ہے وہ اچھے نکل کے آئیں گے جیسے کی انجینئرنگ منیزمنٹ آرکیٹیکچر اور دوسرے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی آپ انٹرینس ٹیسٹ دے کر کے کہیں پہ پڑھائی کروگے تو وہ اس میں فیس بھی کم لگے گی اور آپ کی پڑھائی بھی اچھی ہوگی اگلا پوائنٹ ہے لا پلیج کا ٹیسٹ دے کر کے آپ کانون سے سمبندید پڑھائی ہے وہ کر سکتے ہو پہلے بھی اس کی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس میں آپ کو پورے وستار سے جانکاری دی گئی ہے اگلا پوائنٹ ہے بی ایچ ایم بیسلر ان ہوتل مینیزمنٹ یہ چار سال کا کورس رہے گا اس میں آپ کیسے ہوتل ہے اس کا مینیزمنٹ آپ کو کرنا ہے اس کی پڑھائی ہے اور اسی کے اندر ایک ٹوپک اور جوڑا گیا ہے جو آج کل کے موڈرن ہوسپیٹل ہے وہ بھی ہوسپیٹل کم ایک ہوتل کی طرح ان کا مینیزمنٹ رہتا ہے تو اس میں بھی آپ کا اچھا خاصا سکوپ رہے گا جیسے فورٹیس ہوسپیٹل کی چین ہے جیسے اور دوسرے ہوسپیٹل ہے ان کی چین ہے ان میں آپ بی ایچ ایم کی پڑھائی ہے اس کے ریفرینس سے بھی جو پاس سکتے ہو نیکسٹ پوائنٹ ہے بیسلر ان آرکیٹیکچر دوستو یہ پانچ سال کا کورس ہے ویسے تو اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے نون میڈیکل سے پڑھائی کری ہے آرٹ سے پڑھائی کری ہے کومر سے پڑھائی کری ہے بٹ اس میں میتھ نیسیسری ہوتا ہے اگر آپ نے میتھ کے ساتھ پلس ٹو کری ہے تو آپ آرکیٹیکچر کا کورس کر سکتے ہیں اور ڈیجائن اور کنسٹرکشن انجینئر ہے وہ بن سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے جے ایئی انجینئرنگ فیلڈ کے اندر جانے کے لیے آپ انٹری لیول کا ٹیسٹ ہے وہ دے سکتے ہو اور انجینئرنگ کی الگ الگ سٹریم ہے جیسے الیکٹریکل میکینیکل الیکٹرونکس کیمیکل انجینئرنگ سیویل انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ ان کے اندر اپنی انٹری ہے وہ کر سکتے ہو آج کے ٹائم میں یہ کافی جوب اپورچنیٹی والا سیکٹر ہے اور جیسا کی تھوڑا سٹوڈینٹ پہلے نیراس ہو گئے تھے کی جوب کا لیول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے بٹ گورنمنٹ کے انیشیٹیو اور سدھاری اس طرح کے ہوئے ہیں کی دیرے دیرے اس سیکٹر کے اندر کافی فیشلیٹیاں ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کی ایک کافی اونچی پوزیشن اور کافی اچھی سیلری کیا سکوپ ہے وہ رہتا ہے اس میں میں ایک پوائنٹ اور ایڈیشنل ڈال دوں کی All India Engineering Entrance Scholarship Examination رہتا ہے وہ آپ exam دوگے تو اس میں آپ کے کتنے پرشنٹیز مارکش ہے exam کے اندر اس کے بیس پہ آپ کو scholarship ہے وہ مل جائے گی اور آپ کو پڑھائی آگے کی پوری کرنے میں help رہے گی next point ہے commercial pilot training دوستو جو aircraft ہے commercial ہے ان کا run کے لیے pilot ہے وہ کافی professional training ان کی ہوتی ہے اور یہ کافی expensive course ہے کافی مہنگا course ہے اس کے اندر آپ کو ہوائی جاز وغیرہ اڈانے کی پوری training ملتی ہے اور تو کافی اس کی فیس رہتی ہے بٹ کافی آپ test وغیرہ انٹرینس test کے تھروں جائے ہوگے تو اس میں آپ کی کافی کم فیس لگے گی اور course کرتے ہی job opportunity کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں salary package بھی کافی اچھا ملتا ہے اس کے لیے ایک criteria یہ ہے کہ آپ physical fitness ہے وہ بھی جیسے army navy v کی طرح وہ بھی ایک criteria رہتا ہے تو اس چیز کو چوز کر سکتے ہو کافی اچھا یہ field ہے next point ہے mass communication آج کے time میں mass media ایک بہت ہی انچائی پہ جانے والا carrier ہے اس میں آپ tv radio newspaper اس کے editor اور جو دوسرے پترکار ہیں ان کے روپ میں آپ اپنی سیوائی ہیں دے سکتے ہو کیسے news ہے وہ publish ہوتی ہے یہ سب چیزیں ہیں آپ کو سکھایا جاتا ہے next point ہے nursing دوستو nursing کی پڑھائی آج کے time میں medical field ہے وہ اتنا grow کیا ہے یا میں یہ کہوں کہ کرونا کے بعد صرف دو sector ہی ایسے رہی ہیں جنہوں نے کافی انچائیا حاصل کری ہے گوگل کے سروے کے اکورڈنگ اور انہوں نے کافی پہلے ہی یہ predict کر دیا تھا یہ کہ آنے والے time میں medical field اور online related activity ہیں وہ کافی high رہیں گی تو کرونا پہ بھی کافی یہ چیزیں active رہی اور اس کا کافی positive result دیکھنے کو آئے تو nursing کی پڑھائی آپ ہے non medical کے بعد کر سکتے ہو کچھ جگہ پہ non medical میں biology has وہ اس میں مانگی جاتی ہے تو وہ بھی requirement رہے سکتی ہے اس میں GNM ANM اور BSC nursing کی پڑھائی بھی آپ کر سکتے ہو next point ہے fashion designing fashion designing جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ design related activity ہے اس میں کپڑا کیسے بنتا ہے کیسے اس کا fabric design ہوتا ہے کپڑے کی جو یہ لگا لو کی گزرات اس کا hub ہے تو اس field میں کافی opportunity ہے جو آپ non medical کے through grab کر سکتے ہو next point ہے air hostess and cabin crew جو aircraft ہے اس کے pilot ہی ایک نہیں ہوتا staff کے اندر air hostess اور دوسرے technical staff بھی ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کے لیے بھی آپ ہے non medical کے پڑھائی necessary ہے اس کے base پہ آپ کو college میں admission ملے گا next point میں جو demanding point بھی ہے army navy air force اس کے اندر carrier کے لیے ہے آپ non medical stream کو choose کر سکتے ہو but آپ یہ کہو گے ہم سیمپل پڑھائی کر بھی army navy اور air force میں جا سکتے ہیں پرانتو difference یہ ہے کہ آج کے time میں ساری چیزیں ہیں وہ technical ہے کافی زیادہ سینہ کا budget ہے وہ aircraft بنانے میں weapon ہے technology ہے وہ بنانے میں ان میں کافی پیسہ اور budget لگتا ہے تو آپ ان technical چیز جو میں entry کروگے تو آپ کو اچھا پیسہ ملے گا اور اچھی position ملے گی وہ چیزیں اور ایک detail ویڈیو جرور کوشش کریں گے کہ army navy اور air force کے اندر کیا کیا ان کی چھوٹی سے لے کر بڑی کیا کیا پوشٹ رہتی ہے وہ cover کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو اس میں non medical کے through ہے وہ کافی زیادہ ہے نیکس پوائنٹ ہے animation and multimedia آپ آج کے ٹائم میں دیکھ رہے ہو کہ جتنی بھی film ہیں یا other activities ہے جیسے ہماری ویڈیو بھی edit ہو رہی ہے اس میں بھی animation کا ہے کافی زیادہ role ہے تو وہ چیزیں سیکھنے کے لیے بھی اور جو گانے وغیرہ آتے ہیں movie وغیرہ کے set up وغیرہ رہتے ہیں وہ design کرنے کے لیے بھی ایک اچھا خاصا course رہتا ہے تو یہ چیزیں آپ کر کے اور اس میں اپنا کریئر ہے وہ ایک next level پہ لے کے جا سکتے ہو اب میں تھوڑا سا کچھ important information دے دوں کیونکہ یہ journal information ہے بٹ ان کے اندر technical point یہ ہوگا کہ آپ یہ چیزیں ہیں ان college سے کرو جو ایک reputed position رکھتے ہیں جیسے national institute of ranking framework ہے یہ center government کی body ہے وہ الگ college کی ranking decide کر اور list جاری کرتی ہے آپ کو ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کریں گے ان college میں اگر آپ admission لوگے entrance test کے through تو وہاں سے آپ پڑھائی پوری کروگے تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی پڑھائی آپ جہاں پر بھی admission لو اس میں scholarship کے کیا کیا scope ہے وہ آپ دینے کی کوشش کرو تو آپ کی پڑھائی ہے وہ بھی سستی ہوگی اور ایک quality ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ brief introduction ہے آپ کو کافی helpful رہے گا اور دوسری جانکاری ہیں ان کے لیے ہم جلد ہی ایک نیا ویڈیو لے کے آئیں گے تب تک کے لیے نمسکار